اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے لیکن گائز آج جو میں آپ کو اپ ڈیٹ پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم نے نیکسٹ فورٹی ایٹ آرز بھی یہاں پر کور کرنے ہیں یعنی کہ جو سی پی آئی ریپورٹ کا جو سلسلہ ہے وہ آج کے دن سے پی پی آئی کی شکل میں مارکٹ میں شروع ہونے جا رہا ہے اور مارکٹ کی جو پری فورکاسٹ ہوگی وہ ہمیں آج سے مصول ہونا شروع ہو جائیں گی آپ نے دیکھا کہ مارکٹ میں ایک سٹک ہے اس کے اوپر بھی ہم آج بات کرنے والے ہیں اور ساتھ بائیناس سے جوڑی ایک بہت ہی اہم ریپورٹ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوڈیپکیشن میز نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز پچھلے تقریباً بارہ گھنٹوں سے مارکٹ میں ایک سٹک سا بیہیویر ہے سلائٹلی آلٹ کوائن کی پوزیشن یہاں پہ بہت بہتر رہی ہے کچھ ایسے سگنل تھے جو یہاں پر ہٹ نہ ہو پاتے لیکن مارکٹ نے ایک سٹک لگایا اس کے بعد مارکٹ تھوڑی سی ڈاؤن کی اور تقریباً دس یہاں پر سپورٹ اینڈ رزیسنس بہت ہی زبردست سکسیسفل رہی بی ٹی سی کی اس میں دوستو پرفارمس ستنہ ہزار دو سو بیس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکی سیمنٹین تھاؤنٹو ٹو ٹوینٹی اور ایتھیریم کے بھی تیرہ سو پچیس سے زیادہ نہیں لہذا ان دونوں کی جو بریفنگ ہوگی اور نیکس ٹویل وار کی جو مومنٹ ہوگی وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس سے پہلے دوستو ہم بی این بی کی سپورٹ اینڈ رزیسنس اور پرفارمس آپ سے شیئر کریں پہلے میں آپ سے بائناز کی ریپورٹ یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت سے دوستو کام سے یہ پوچھنا تھا کہ عثمان بھائی آپ ہمیں بائناز فٹ کے بارے میں آپ کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے رہے جتنا بھی فٹ تھا اس کا وہ مارکٹ میں اب کہاں تک پہنچا ہے کیا اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے تو دوستو آٹومیٹکلی آج صبح مجھے یہاں پر ایک نیوز دیکھنے کو ملی جب میں نے یہ نیوز پڑھی تو اسی وقت میں نے سوچا کہ آج ہی اپنی آرڈینس سے نیوز ڈیفینیٹلی شیئر کرنی چاہیے تو دوستو جب تک بیک اینڈ سے نیوز نہیں آتی میں آپ کو اپنے پاس سے کوئی نیوز پہنچا ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم بچانے کے لیے میں بیک اینڈ پر جو نیوز ہوتی ہے وہ خود مو سے پڑھ دیتا ہوں لیکن نیوز کو نہیں چلاتا اس میں ہم دونوں کے ٹائم کو بچانے کی میری پہلی کوشش ہوتی ہے باوجود اس کے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے ہے دوستو بائیناس اس بلیڈنگ ایسٹس ٹویلو بلین گون ان لیس دن سکٹی ڈیز دوستو بائیناس کی جو پلیٹ فارم سے بارہ بلین ڈالر کا جو سرمایہ تھا وہ اس وقت جو کہ ہے ایگزٹ کر چکا ہے اور یعنی کہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بائیناس کے جو بینکرپٹ ہونے کی خبریں تھیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ یہ دونوں کو ہم سیٹا سائٹ کر کے صرف اتنا کہیں گے کہ اس کے خوف کی وجہ سے اس فیر کی وجہ سے مارکٹ سے یعنی کہ بائیناس کی مارکٹ سے بارہ ملین ڈالر یہاں پر نکل جانا یہ بہت بڑی بات ہے اب ظاہری بات ہے دوسری جانب ہم اگر تھوڑی سی اپنی اکل لڑا کے دیکھیں تو یہ جتنا پیسہ بھی بائیناس سے ویڈرا ہوا بائیناس نے ایک مرتبہ بھی اپنی اپلیکیشن کو نہ تو سٹک کیا نہ تو کسی کا ویڈرال سسپینڈ ہوا اگر آپ میں سے کسی کا بھی ویڈرال سسپینڈ ہوا ہے آپ کی کوئی غلط حرکت کیے بغیر یعنی کہ آپ کی کوئی ویریفیکیشن فیل نہ ہو گئی ہو کوئی اور وجہ نہ ہو تو ادروائز مجھے ابھی تک ایسی کوئی کمپلین کسی طرف سے سننے کو نہیں ملی کہ اتنی دنیا نے اپنا پیسہ بائیناس سے صرف فڈ کے طور پر پریشانی کے طور پر خوف کے طور پر اگر یہاں پہ پینک جو پھیل رہا تھا پچھلے تقریباً ساٹھ دنوں میں جو بائیناس کا ایف ٹی ایکس کے ساتھ جھوٹ جانے کی وجہ سے جو پینک تھا کوئی بھی یہاں پر ہمیں ایک ریپورٹ نہیں ملی کہ کسی نے یہ کہا جی کہ ہمارے پیسے بائیناس نے یہاں پر فساد ہی ہیں بو بیٹرال نہیں دے رہی لہٰذا جس کی یہاں پر اپنی چیزیں مجود ہیں پوری ہیں اس میں سے کسی کو بھی یہاں پر یہ پرابلم دیکھنے کو نہیں ملی کہ بائیناس کو بے وجہ یہاں پر بدنام کیا جا رہا ہے میں فیلال بائیناس کو کوئی سپورٹر نہیں ہوں دوستو اینیوے اسی کی وجہ سے بائیناس کے اپنے ٹوکن بی این بی کو جو پچھلے دنوں نقصان ہوا وہ تقریباً 37% سے 39% تک اس کی ویلیو مارکٹ میں گری بی این بی کی آپ نے دیکھا کہ بی این بی گر کے دو سو 32 ڈالر تک چلا گیا 232 اور اب وہ آج آپ کو ریکاور کرتا دکھائی دے رہا ہے لہذا میری کوئی یہاں پر بائیناس سے کوئی جاری دوستی تو ہے نہیں کہ میں اس کو یہاں پر پرموٹ کرنے بیٹھا رہا ہوں ابھی حالیہ بات کریں تو جنسز کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاو بی گلوبل کا برا حال ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ نوٹس نیوز ایسی چیزیں پہلے بھی سننے کو مل چکی ہیں کہ کرپٹو مارکٹ میں یہ فرد جو ہیں جب تک کلیر نہیں ہو جاتے جس کا ٹائم میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ منیمم مجھے تو چھے مینے دکھائی دے رہے ہیں جب تک ریگولیشن ایسی سی کی ریگولیشن یہاں پر آتی نہیں ہے تب تک ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی لہذا میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بائیناس کو ہم ابھی سیف لی یوز کر سکتے ہیں ادروائز آپ میں سے کسی بھی دوست کو یہ میری فائنانشل ایڈوائز نہ ہی لگے تو بہتر بات ہے کیوں کیونکہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی لگ رہا ہے کہ بائیناس بینکرپٹ ہو سکتی ہے تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے فوراں سے پہلے آپ بائیناس سے نکل سکتے ہیں لہذا بارہ یہ جو ملین تھا کہ بلین میں آپ کو بھی پڑھ کے بتاتا ہوں بارہ بلین دوستو ٹھیک ہے اب یہ بارہ بلین کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی اب لیکن سوچنے کا سوال یہ بھی ہے کہ آیا کہ بائیناس نے یہاں پر ویڈرال دیے یا تو انہوں نے آپ کے ویڈرال روک لیے ہوتے تو اینی وی مارکٹ میں سٹل فڈ مجود ہے دوستو اور اب آنے والی ہے سی پی آئی ریپورٹ اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا مارکٹ پر اس کے اب اوپر ہم آگے چل کر کے بات کرتے ہیں آغاز دوستو بین بی سے ہی ہوگا ٹھیک ہے بین بی کی سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی ٹو سکسٹی ایٹ سے ٹو ایٹی فائیف نیکس ٹرال وار کے لیے تو بین بی نے پرفارمس دی دو سو ستر سے دو سو چوہتر ٹو سیونٹی سے ٹو سیونٹی فور تو یہاں پہ اب بین بی کی جو سپورٹ ہے دوستو وہ ہے ٹو سکسٹی نائن سے ٹو ایٹی ون ٹھیک ہے ٹو سکسٹی نائن سے ٹو ایٹی ون کے درمیان بین بی آپ کو سپورٹ اور ایک بات آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں کہ پائنارس فڈ کے موجود ہوتے ہوئے بھی بین بی نے اپنی یہاں پر پرفارمس کو بہت بہتر کیا ہے اور کہہ سکتے ہیں کل کے دو سو اکاسی ڈالر کے ہائی پہ ٹو ایٹی ون کا جو ہم نے ہائی دیکھا اس کی پرائس میں پچاس ڈالر کا اب تک بڑا اضافہ ہو چکا ہے آفٹر دیٹ پینک کارڈینو ڈوج ایکس آر پی آر سٹل سٹک پولیگون میٹک کی ہم نے آپ سے دوستو جو سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی پوائنٹ ایٹی فور سیونٹی اور اس نے جو لو لگایا وہ پوائنٹ ایٹی سیونٹین کا لگایا ٹھیک ہے تو میٹک ہمیں یہاں پر ایک اچھی پھر سے ٹریٹ دے کر گیا ہے میٹک کو دوبارہ سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو پوائنٹ ایٹی فور ٹوانٹی سے چوراسی بیسے سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں سولانہ کی گائے سولانہ کی سپورٹ تھی سولانہ نے پندرہ اشاریہ پچاس کا لو دیا اور ہائی دیا سولہ اشاریہ بیس کا تو ہمیں ستر سینٹ ارن کرنے کو سولانہ نے پھر سے دیئے سولانہ کو یہاں پر نیکس ٹریٹ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے پندرہ اشاریہ ساٹھ سے ٹھیک ہے ففٹین پوائنٹ سکسٹی کی سپورٹ ہے اور رزسٹس یہ میکسیمم دے گا آپ کو ففٹین پوائنٹ نائنٹی فائی اچھا کئی دوست پوچھتے ہیں کہ سر اگر ہمیں آپ کی بتائی ہوئی رزسٹس پہ ایگزٹ ملے تو کیا ہم ایگزٹ لے لیں یا ہم ویڈ بھی کریں کیونکہ بعض اوقات ٹوکن اور پمپ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آج کل ہوا بھی ہے تو دوستو دیکھیں میں ہی میری تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ لالچ میں انوالو نہ ہو ٹھیک ہے تو لالچ سے بچیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے دن ادر وائز بعض اوقات لمبے چکر میں نقصان بھی ہو جاتا ہے خیر آپ کو جو اچھا لگی آپ کر سکتے ہیں میرے پاس جتنا علم ہے جو میں سیکھتا ہوں جو خبر مجھے ملتی ہے وہ میں آپ سے یہاں پہ شیئر کرتا رہتا ہوں اب بات کرتے ہیں دوستو ایل ٹی سی کی سپورٹ تھی ایٹی پوائنٹ نائنٹی کی ایل ٹی سی نے لو دیا ایٹی پوائنٹ ٹین کا یعنی کہ ہماری بتائی ہوئی سپورٹ سے بھی زیادہ نیچے چلی گئی مارکٹ تو ایل ٹی سی ریکور کر گیا جہاں پہ اکاسی اب میں نے جو آپ کو سپورٹ بتائی اس کے مطابق تو آپ کو صرف بیس سینٹ کا پروفٹ ہوا ہے صرف بیس سینٹ کا جو کہ بہت ہی کام ہے لیکن اس کی مارکٹ اور زیادہ لوگ کر گئی تھی اب اب کی مارکٹ میں ایل ٹی سی کا لوگ آپ کو نورملی ایٹی پوائنٹ ٹونٹی فائف کا دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ اس کی سپورٹ اب کی مارکٹ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے شیبائنو دوستو فائیو زیرو ایٹی فائیو کا لو لگا سکتا ہے اور یونی سوائب کی ہماری جو سپورٹ ہے سی وہ سکسیس فل رہی فائیو پوائنٹ سیمنٹی پہ ہم نے بائنگ کرنی تھی ٹھیک ہے سپورٹ کے اعتبار سے فائیو پوائنٹ سیمنٹی ٹو کا لو رہا اور ہائی فائیو پوائنٹ نائیٹی کا اب کی مارکٹ میں پھر سے آپ ہی یونی سوائب کو یوٹلائز کر سکتے ہیں پانچ اشاریہ پینسٹھ سے پانچ اشاریہ پچانوے کے درمیان آٹم کی گائز ہم یہاں پر بات کریں گے تو آٹم فلال اس نقشے قدم پہ نہیں اتر سکا دس اشاریہ پچانوے پہ آٹم ہم نے بائنگ کرنا تھا ٹھیک ہے اور آٹم جو ہے وہ تقریباً گیارہ ڈالر پلاس ہی رہا اس سے پانچ سینٹ کے فرق سے نہیں جا سکا آئی اگر آپ نے یوٹلائز کیا آتا تو اٹس گوڈ اینیوے آپ کر سکتے ہیں اور اب دس اشاریہ پینسٹھ کی مجھے اس کی ایک سپورٹ دکھائی دے رہی ہے چین لنک کا فائی پوائنٹ نائیٹی فائی کا لو رہا بائنگ ہماری چھ ڈالر کی تھی اس میں تیرہ سینٹھ کی ٹریڈ ملی دوبارہ سے لنک کو آپ پانچ اشاریہ پچاسی کے درمیان یہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں ایکس ایمار کو دوستو ہم نے بھی لیو رکھا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں ای ٹی سی کی ای ٹی سی کا دوستو سپورٹ ڈیول آپ سے شیئر کیا گیا تھا بیس اشاریہ نوے ٹھیک ہے اور اس نے لو لگا دیا انیس اشاریہ پینسٹھ کا اور ہائی رہا اکیس اشاریہ بیس کا تو یعنی کہ ہمیں تیس سینٹھ کی ہماری سپورٹ کے مطابقے ٹریڈ دیکھنے کو ملی تو ابھی کی مارکٹ میں دوبارہ ای ٹی سی لو لگا سکتا ہے انیس اشاریہ پینسٹھ کا یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے سو گائز فائنلی یہاں پر بی سی ایچ کے پرائز ہمیں پمپ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر وہ تمام دو سب بی سی ایچ سے ایگزٹ کر چکے ہیں جنہیں بی سی ایچ نے اچھا خاصا پریشان رکھا تھا یہاں مجودہ مارکٹ میں دوستو بی سی ایچ کو دوبارہ ایٹلائز کرنے کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا وان او فائف کا یہ اس کے لیے ایک سپورٹ ہوگی جو کل بھی ہم نے بنتی ہوئی دیکھی اب بات کرتے ہیں ایل ڈیو کی ایل ڈیو کی سپورٹ میں میں نے آپ سے جو دوستو شیئر کی تھی وہ تھی وان پوائنٹ سیونٹی فائف کی اور ایل ڈیو نے لو دیا وان پوائنٹ ایٹی ایٹ کا یہ وان پوائنٹ سیونٹی فائف پہ نہیں آسکا وان پوائنٹ ٹین تک بار بائی سینٹ تک کی یہ ٹریڈ ہمیں آج کے دن جنریٹ کر سکتا ہے ادروائز اوکے بھی کی کچھ ٹیمانٹ تھی تو دوستو اوکے بھی ابھی سٹک ہے اس لیے ہم اسے لیو رکھیں گے وان کی بات کریں گے دوستو اسے ایک سو انیس میں ہم نے بائن کرنا تھا ایک سو انیس کی بائنگ ہوئی سپورٹ این رزستس کے اکارڈنگ اور قوانٹ کا ہائی رہا دوستو یہاں پہ پڑا سپور ایک سو اکیس ڈالر کا دو ڈالر ہمیں یہاں پر ٹریڈ ملی قوانٹ سے قوانٹ آج کی مارکٹ میں دوستو لو دے سکتا ہے ایک سو سترہ نوے کا ایک سو سترہ اشاریہ نوے سے ایک سو بائس تک آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو ابھی مارکٹ میں جو آپ ابھی سٹک دیکھ رہے ہیں یہ بھی قائم رہنے والا ہے کیونکہ جتنے بھی بائر ہیں سمارٹ ٹریڈر ہیں وہ اب چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے چھپ کر کے بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سی پی آئی ریپورٹ سے آج کی کوئی پری فورکاسٹ ملے پری فورکاسٹ سے ان کو بہت اندازیں مل جائیں گے سو گائز ڈبل ای وی ای ہم نے ایک سٹھ ڈالر پہ بائے کرنا تھا سکسٹی ون پہ اس کی سپورٹ ہم نے یوٹلائز کی ہائی رہا باسر ایشارہ 86 کا تو یہاں پر ہمیں دو ڈالر کے قریب اس میں ٹریڈ دیکھنے کو ملی دوبارہ سے آپ ڈبل ای وی ای کو 50 60.90 پہ 60.59 پہ آپ اسے دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ دوست بھی اگلے 48 گھنٹوں میں بہت محتاط رہیں ایکسٹرا محتاط رہیں اگر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایکٹیو اور الٹ رائے کے کر سکتے ہیں ایسا کتن نہیں ہو سکتا کہ آپ بائے کر کے کوئی ان کو سائیڈ پہ پھینک دیں دوسری چیز یہاں پہ بہت اچھی نیوز ہے سی ایچ زیڈ کو لے کر سی ایچ زیڈ میں دنیا کا اس وقت انٹرس تیزی سے بھڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی دوست سی ایچ زیڈ میں پہلے سے ہی سٹکتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا ٹائم دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو آج میں آپ سے ایپٹس کی ایپی ٹی کی ایک سپورٹر رزتہ شیئر کروں گا جس سے آپ ایک اچھی نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ 5.02 سے لے کر 5.40 تک یہ مستلسل یہاں پہ ٹریڈ کر رہا ہے مارکٹ کے اندر اور یہ ایک بڑا ہی زبردست سائن ہے ایپٹس کو لے کر 48.60 یہاں پہ ڈیش کی ہماری دوستو ایک سپورٹ تھی جو یوٹلائز ہوئی اور ہائی رہا 49.10 کا تقریبا ہمیں 50 سینٹ کی ٹریڈ ملی ڈیش کی جانب سے تو ڈیش کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے 48.10 سے لے کر 48.70 تک سو گائز یہاں پہ یہ ہماری جتنی بھی ابھی کی ٹریڈ ہوگی میں آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں it's kind of a risky ٹریڈ کیونکہ مارکٹ آپ کسی بھی جانب کا روح اگر اختیار کرتی ہے تو ہمیں second ٹریڈ کے لیے اپنے آپ کو یہاں پر تیار رکھنا ہوگا جی ایم ایکس میں دوستو آج جا کر 4 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے البتہ ہم نے جی ایم ایکس کو یہاں پہ چھوڑ رکھا تھا اس کی جو support and resistance ہے جی ایم ایکس کی گائز وہ چالیس ڈالر سے تر تالیس ڈالر کے درمیان فلالس مارکٹ میں بن رہی ہے اب بات کرتے ہیں ایچ انٹی کی دوستو ایچ انٹی کی support میں نے آپ سے share کی تھی 1.80 سے 2 ڈالر آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ انٹی 1.80 سے 2 ڈالر کا سفر تہہ کر چکا ہے بلکہ ایک ٹائم پہ ایچ انٹی نے ایک اچھا ہائی لگا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں so guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 2.01 کا ہائی آ رہا ہے لیکن آپ bit get پہ جا کے دیکھیں گے تو 2.05 کا ہائی ہے چار سنٹ کا اضافہ ہے تو یہاں پر آپ آنے والی مارکٹ میں ان ٹوکنز کو پھر سے utilize کر سکتے ہیں 1.80 سے 2.05 تک so guys آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف جو ہمارے لئے بہت ہی اہم آج کے دن ثابت ہونے والا ہے کل مدنائٹ کی ویڈیو میں دوستو آپ نے دیکھا کہ جب میں اس پوشن پہ پہنچا تو مارکٹ کے اندر 3.000.000.000.000 کے سرمایے کی کمی ہو چکی تھی اور ابھی ہم جب اس پوشن پہ پہنچے ہیں تو مارکٹ میں 2.000.000.000 کے سرمایے کا اضافہ ہوا ہے بی ٹی سی ایک مرتبہ پھر سے 17.250 منٹر ہو رہا ہے جبکہ max resistance جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تو 17.222 سے زیادہ اوپر جا نہیں رہی تھی ابھی ہم یہاں پر بات کریں گے کہ جو نئی کینڈل بن رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے بارہ گھنٹوں کی نئی کینڈل میں دوستو ہمیں ایک بولش کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے مارو بوزو لیکن شیڈو اس کا دونوں سائٹ سے اوپن ہے اب دونوں سائٹ سے اوپن کا مطلب یہ ہے کہ پرائز ہمیں ابھی تردد کا شکار دکھائی دیں گے یعنی کہ پمپ اینڈ ڈمپ رہے گا یاد رکھئے گا آج ہے دس جنوری بارہ جنوری کی ہے سی پی آئی ریپورٹ میں ہمیشہ آپ کو سی پی آئی ریپورٹ سے چار دن پہلے پائن دن پہلے ہفتہ پہلے الٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آج میری ایک سیکنڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوگی وہ ہوگی بٹکوائن پرائز پرڈکشن کی جو بیگلی ہوتی ہے ٹھیک ہے پچھلے ہفتے کے ہماری جو بٹکوائن پرائز پرڈکشن تھی وہ بہت ہی سکسیسفل ثابت ہوئی آئی خوب کہ وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی یہاں پر اب بات کرتے ہیں دوستو بارہ گھنٹے کی یہاں پر چار گھنٹے کی جو نئے کینڈل بان رہی ہے دوستو وہ بولش مارو بھوزو ہے اور بی ٹی سی جو سارا پچھلے بارہ گھنٹے کی پروفارمنٹ دے رہا ہے وہ ہے دوستو سترہ ہزار ایک سو چانوے کی سو گائز مارکٹ یہاں پر کسی بھی جانب کا رخ اختیار کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پر سی پی آئی رپورٹ اور فڈ دونوں مارکٹ میں ایک ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور گولڈ مارکٹ کو میں یہاں پر پھر سے درمیان میں لے کر آنگا وہ کل سے لے کر اب تک تقریباً تمام ریکارڈ توڑی چلی جا رہی ہے گولڈ کی مارکٹ تو یہاں پر اگر انفلیشن کی بات کریں یو ایس کی تو اس کی رپورٹیں بھی کچھ ابھی تک بہتر محصول نہیں ہو رہی ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ آج شام کے سیکنڈ ریڈنگ سیچن کے سٹارٹ ان سے پہلے یا بعد میں کیونکہ یہ رپورٹیں دیر سے ور کرتی رہتی ہیں میں نے تو شیو یہ رپورٹیں دوستو یہاں پر کرنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہمیں یہ رپورٹ ملتی ہیں آج کی پری فور کاسٹ کی پی پی آئی کی تو سب کچھ کلیر ہو جائے گا کہ یہاں پر فور کاسٹ ہمیں کہاں لے کر کے جا سکتی ہے اینیوے یہ آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں سو یہاں پر دوستو بی ٹی سی کی جو کل کی ریزسٹنسی ابھی بی ٹی سی اسے ون ففٹی ڈالر کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ بی ٹی سی کی ویکر زون سٹل سترہ ہزار کا لیول ہوگا سیونٹین تھاؤزنڈ کا لیول آج کے دن دوستو ٹوٹنا نہیں چاہیے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ پمپ مارکٹ کہاں سے کرے گی سیونٹین تھاؤزن فور ففٹی کی ہمیں دوستو ریزسٹنس چاہیے یہاں پر تھرٹی منٹ کی اور آپ کو آلٹ کوئن کے اندر ایک پمپ دیکھنے کو بھی جائے گا مارکٹ سترہ ہزار نو سو کا ہائی لگا سکتی ہے ان آرٹالیس گھنٹوں میں مارکٹ میں بہت زیادہ پمپ اینڈم رہے گا وان تھاؤزنڈ کا پمپ بھی آئے گا وان تھاؤزنڈ کا لو بھی آئے گا مارکٹ کہیں بھی اپنا آپ سنبھلتی ہوئی دکھائی مجھے نہیں دے رہی ابھی جب تک ریپورٹ مارکٹ میں ائر نہیں ہو جاتی وہ اور رہی بات لمحہ لمحہ اپ ڈیٹ کرنے کی وہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اچھا اب اس کے ساتھ جو ٹوکن یوٹلائز ہو سکتے ہیں دوستو وہ ہے ڈیش یونی سویب کوانٹ اور اس کے ساتھ آپ جسے اور مزید کم پرائز میں یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو وہ ہے آٹم اب بڑھتے ہیں دوستو ایتھریم کے کینڈلچارڈ کی طرف کچھ دوستو قوم سے پوچھنا تھا کہ ایتھریم کی ویکر زون سر کہاں پتا چلتی ہے کیسے آپ بتاتے ہیں تو دوستو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا میڈ نائٹ میں کہ تیرہ سو کے پاس اگر مارکٹ آگئی تو آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے لہٰذا مارکٹ تیرہ سو پانچ سے نیچے نہیں جا سکی اب بلکہ جو میرے پاس بائنس کے انیلسز موجود ہیں وہ ہیں تیرہ سو پندرہ کے بیٹ گیٹ بتا رہی ہے یہاں پر کے تیرہ سو آٹھ کو کوئن بتا رہی ہے تیرہ سو پانچ تو ہر ایکچینج کے اپنے اپنے یہاں پر ریٹ ہیں سو یہاں پر ابھی مارکٹ ایتھریم کی بھی تقریباً چار ڈالر اپنی کل کی پرفارمنس سے بہتر ہوئی ہے یہاں پر فلڈے کینڈل چارٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بولش مارو بوزو کا آگاز ہوا ہے وہ بھی تیرہ سو چھبیس پہ کل کی مارکٹ کا اگر ہم ہائی دیکھیں تو وہ بہت ہی سپرب تھا ٹھیک ہے اس کے مطابق ابھی تیس ڈالر کی کمی ہے ایتھریم کے پرائز میں یہاں پر ہم اس کی چار گھنٹی کی دو گھنڈل دیکھیں گے ایک پشلی جو کریشنگ تھی ایک ابھی یہ بولش ہے اپر شیڈو کے ساتھ سو گائز ایتھریم کے اندر ہمیں پم کے لیے تیرہ سو پنٹالیس کا لیول چاہیے پچاس منٹ کی ریزسٹنس کے ساتھ تیرہ سو پنٹالیس پہ ہی دوستو ایتھریم کی جو ریزسٹنس ہوگی وہ ایتھریم کو کوئی بوس دے سکتی ہے تیرہ سو اسی تک کا یہاں پہ ایتھریم کی بریکنگ زون سٹل تھرٹین ہنڈر ہی ہوگی تھرٹین ہنڈر کا اس کا دوستو لیول ٹوٹنا مارکٹ کے لیے اور ایتھریم کے لیے آپ کے لیے الامنگ سچویشن ہوگی کوئی بھی یہاں پہ سمارٹ ٹریڈر یہ بات آل ریڈی جان جائے گا کہ تھرٹین ہنڈر کا لیول اگر ان دنوں ٹوٹتا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں تو پھر ایتھریم ہمیں تک کمہ بیش بارہ سو ساٹھ کے لیول پہ پھینکے گا اور بارہ سو ساٹھ کے لیول پہ بھی ہمیں پندرہ منٹ کی سپورٹ چاہیے ہوگی بارہ سو ساٹھ پہ بھی سپورٹ نہیں بنتی تو مارکٹ کا سنیریو پھر میں آگے آنے والے دنوں میں اور آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا ایسے میں جو کوئی آپ کو ٹریڈ کے لیے فائدہ منٹ ٹوکن ثابت ہو سکتے ہیں کم پرائس کے اندر وہ دوستو صرف ال ڈیو ہوگا میں سمجھتا ہوں ال ڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول رہ سکتا ہے آفٹر دیٹ کم پرائس میں ای این ایس اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ